نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر ستارت پنجاب کابینہ کا دوسرا اچلاس پنجاب کی نگران کابینہ نے نئے لاؤ آفیسرز کی تائیناتی کی بازابطہ عدالتی فیصلے کے مطابق پرانے لاؤ آفیسرز بھی عہدوں پر برکر آ رہیں گے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا صوبے میں عوام کے جانو مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم مسیح تفصیلات لیں گے لیاقتری سے چیلی آ کر آج بھی قلعہ چلیے نگران وزیرالہ پنجاب سے یہ محسن نقوی کی زیر ستارت ہے یہ پنجاب کابینہ کا دوسرا جلاس ہوئے تھے جس میں پولیس لائن کشاور کی مسجد میں ہونے والے جماعتے کے شدیر مضمت کی گئی ہے اور شہدہ کے لئے خصوصی دعا کی گئی ہے کابینہ نے شہدہ کے لواکیل اور خیبر پوکنسہ کے عوام کے ساتھ جب ہی اظہار کیا ہے بنیادی تو پنجاب کابینہ کا یہ انجامی جلاس طرق کیا گیا تھا اس پر مرصد نگران کابینہ نے جو ہے وہ نئے لاؤ آفیسز کی پیانائی کی بازہ پر تحصیل کرتی ہے اور دالتی سیصلے کے مطابق جبتہ نے لاؤ آفیسز کی کل اور ہائی پورڈ میں محال کیا ہے وہ تو کل برکرات تو رہیں گے لیکن پنجاب کابینہ کا یہ نیا سیصلہ ہے جس کے طرح پرانے لاؤ آفیسز کسی بھی کیس میں حکومت کی نمائنگی نہیں کرتے ہیں البتہ ان کی جزہ پر میں لاؤ آفیسز جو ہے ان کی تحصیل کی گئی ہے اور ان لاؤ آفیسز کی جو ہے وہ حکومت کی نمائنگی کیلئے پریش کیا جائے گیا اس موقع پر مزیدی اللہ تنجاب جو ہے یہ محسن رضا نکی انہوں نے پریشتو پران کو امیل آفیسز کی سلطان سے برکار رکھنے کے لیے بھی تمام سرماس کی حلائیت کی اور دعا کے صورہ بر میں لاحی اور خاری راتے کی سخت نگرانی کی جائے ٹھیک ہے نگران وزیدی اللہ نے سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم دیا ہے بہت شکریہ لیاقت آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے چوریمنٹ طریقہ انصاف عمران خان سے سابق بزیدی اللہ پنچاب چودی پرویسی لاہی نے ملاقات کی ہے عمران خان اور چودی پرویسی لاہی کا گوئنرز کی جانب سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر استحار تشویش ملاقات میں سیاست اور اتحال اور آئندہ لاحے عمل پر مشابرت ہوئی ہیں اس ملاقات کا احوال جانیں گے لیاقت علی سے لیاقت بتائیے گا عمران خان سے سابق بزیدی اللہ پنچاب چودی پرویسی لاہی نے ملاقات کی ملاقات کی خودتحال آئندہ لاہمال پر مشابرت ہوئی اس ملاقات میں جو ہے جو ہے عمران خان کی معروف تانیم دان صلی اللہ علیہ وسلم دانگا اور سابق بزیدی اللہ کی موجود سے عمران خان اور پریسی لاہی نے گوڑنس کی جانب سے رکھن کی تاریخ نہ دینے پر برکیس سے احار کی جائے چھیک ہے بہت شکریہ لیاقت چیرمن تحریکن صاحب عمران خان سے سابق وزیراعلا پنچاب چودی پرویس لاہی کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں مران خان اور چودیر پرویس لاہی کا گوڑنر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اصحار تشویش اس ملاقات میں سیاسی صورتحال اور آئندہ لاہی عمل پارے مشابرت ہوئی اور الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر تحریکن صاف کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا گیا عدالت نے گوڑنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کو تین فروری تک ریپورٹ اور شک فار جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی جسٹس جواد حسن نے اصد عمر کی درخواست پر پانچ صفات پر مشتبہ تحریری حکم جاری کر دیا مزید تفصیلات لیں گے محمد اشباق سے اشباق بتائے کہ پانچ صفات پر تحریری حکم جاری کیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں تحریری حکم جاری کر دیا ہے جسٹس جواس حسن نے تحریری حکم میں یہ لکھا ہے کہ درخواست میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں درخواست بقائدہ سماعت کے لئے منظور کی جاتی ہے الیکشن کمیشل گورنر پنجاب کو بزریا پرنسپل سیکرٹری اور وفاقی حکومت کو نوٹسیز جاری کیے جاتے ہیں عدالت نے تمام فریقین سے تین فروری کو پٹیشن پر شک وار جواب طلب کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آئندہ سماعت سے قبل تحریری جواب جواں کروا دیا جائے عدالت نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی جانب سے ہاتھ لکنے کے باوجود گورنر پنجاب کی جانب سے اس کا جواب نہیں دیا گیا اس حوالے سے بھی معاملہ زیر طلب ہے اور تین فروری کو تمام فریقین کو جواب جمعہ دروانے کی اشکامات جاری کرتی ہیں شکریہ اشواق آپ کا اور پولیس کے بڑے تبادلوں کے بعد اب ان کے افسروں کی بھی باری ٹی آئی جی آپریشنز لاہور نے نئے ایسے چوز لگانے کیلئے انٹرویوز کا آخاز کر دیا پچیس مہیں میں کلوز کیے جانے والے ایسے چوز نے بھی انٹرویوز کیے گئے ہیں جنسٹوز میں شہر بھر میں ایسے چوز کو بھی تبدیل کیا جائے گا مجھے تفصیلات ہیں یہ مجاہد لطیف سے جی مجاہد آجی بلکل پنجاب بھر میں جان کے بڑے تبادلے تھے ان کا ایک سلسلہ جو تھا وہ کافی حفظ تک مکمل ہو چکا ہے آرکیوز اور ڈی آئی جیز کے تبدیل ہونے کے بعد اب لاہور میں ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا تبادلہ تاک کیا جائے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ایسے کی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشن نے جو ہے وہ نئے ایسے جو اس کی تائناتی کے لیے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور پچیس مئی کو پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے جو ایک ریلی اور جو دوس جو تھا اس کو روکنے کے الزام میں جن پولیس افسران کو کلوز کیا گیا تھا ان کو بھی ان انٹرویوز میں شامل کیا جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے جو پچیس مئی والے واقعے میں شامل جو انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر سے انہیں تمہارا ایسے جو ہے وہ تائنات کیا جائے گا اور دوسری جانب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سویل سو تیرہ اور ایسے کی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش جو ہیں ان کے چارج لینے کے بعد انویسٹیگیشن انچارج جو ہیں ان کو بھی تبدیل آئندہ چند روز میں کیا جائے گا اب بڑے افسران کی تبادلوں کے بعد اب چھوٹے افسران جو ہیں وہ زلی سطح پر ان کے بھی تبادلوں کا خاص کر لہور میں تبادلوں کا سلسلہ آئندہ چند روز میں مکمل کیا جائے گا شکریہ آپ کا مجاہد نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت آلہ سطح کا اچلاس نگران وزیرالہ محسن نقوی کا امرجنسی وارڈ میں مفت تدبیات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم ہے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا ہسپتاروں کی پارکنگ میں آور شارچنگ پر ایف آئی آر درش کرنے کا بھی حکم ہے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں نگرام وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی زیر سدارت علی سطح کا اجلاس اور اسے جلاس میں نگرام وزیراعلا محسن نکوی کا ایمرجینسی وارڈ میں مفت عدویات کی فراہمی جکینی بنانے کا حکم میکمہ سکول ایجوکیشن نے بورڈ آف گوانرز اور ٹاکس فورس دینوٹیفائی کر دی ہیں میکمہ سکول ایجوکیشن نے مات تحت اداروں کے بورڈز تحلیل کر دی ہیں پنجاب ٹیکس بوک بورڈ جبکہ دانی سکول ایجوکیشن کا بورڈ بھی دینوٹیفائی کر دیا گیا ہے پنجاب ایجوکیشن ایجوکیشن بھی تحلیل کر دی گئی ہیں میکمہ سکول ایجوکیشن نے بورڈ آف گوانرز اور ٹاکس فورس دینوٹیفائی کر دی ہے جس پر پنجاب ایجوکیشن ایجوکیشن بھی تحلیل کر دی گئی میکمہ سکول ایجوکیشن ماتت اداروں کے بورڈز تحلیل کر دی ہے اور پنجاب ٹیکس بک بورڈ دانش سکول آثورٹی کا بورڈ بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور ناظرین عبام کے لیے ایک کے بعد ایک مشکلات گیس لوڈ شیڈنگ سے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ تنور مالکان بھی پریشان کہتے ہیں گیس نہیں آتی لیکن بل پورا آ رہا ہے حکومت یہاں تو گیس ٹھیک کرے یا پھر مکمل طور پر بند کرتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ سے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ تنور مالکان بھی پریشان ہو گئے ہیں اور لوگوں کا اس بارے میں کہنا ہے کہ گیس نہیں آتی لیکن بل پورا آتا ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے موبین حیدر سے جی موبین آگاہ کیجئے گا بلکل ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ سردیاں آتی ہیں گیس جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے گھروں میں گیس نہیں آتی دکانوں میں گیس نہیں آتی جو معمولات زندگی ہیں وہ درم برم ہو کر رہے جاتے ہیں تندوروں کی بار بھی ہمیں رشتے ملتا ہے لوگوں گھر پر روٹی نہیں پکا سکتے تندوروں سے روٹی نہیں پڑتی ہیں لیکن تندور والے کیا کہتے ہیں اس متعلقی وہاں پر بھی گیس کی شوٹیج ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ گیس نہیں آتی سردی ہے وہ یہاں پر بھی آپ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں یہ سلنڈر مگا لیتے ہیں گیس والا یہ گیس مگا لیتے ہیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے غریب بندہ کیا کر رہے ہیں اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں غریب کی تو کوئی زندگی نہیں رہ گئی بہت مہنگ آئی ہو رہی ہے غریب جو وہ تو سمجھ لوگ بلکل مر گیا ہے ایک اور شہر میں ان سے جانتے ہیں جی بتائے گا کہ گیس کو جو بل ہے یہ بھی آتا ہے یہ صرف گیس نہیں آتی بل میں بھی کمی اتنی ہوتی ہیں بل اتنی پورا ہی آتا ہے آپ کا سر بل جو شروع سے آ رہا ہے وہ ہی آ رہا ہے تقریبا پہلے سے گیس بھی مہنگی ہوگی ہے اس کے بعد جتنی گیس کا بل آتا ہے اس سے زیادہ ہم سلنڈر لگا لیتے ہیں گیس بلکل رات کو تو بلکل ہی نہیں آتی صبح آتی ہے ہلکی ہلکی ساتھ سلنڈر بھی چلانا پڑتا ہے اور ساتھ گیس کا بل اس سے کیا آپ نے سنایا ان کا کہنا تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ ہے کہ ہکومت سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو گیس بلکل ہی بند کر دیں تاکہ پتا ہو کہ ہم صرف سلنڈر پہ گزارا کریں گے یہاں پھر گیس کی جو بحالی ہے اس کو یقینی بنایا جائے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بل پورے آ جاتے لیکن گیس نہیں آتی میت کرتے ہیں کہ ہکومت بھی کوئی ایسے حکمت ہم نے اپنایا گی جس سے جو ہے گیس کی جو ہے لوڈ شنگ اس پہ کب اپایا جائے خبر دیں آپ کو پنجاب پہ بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن احمد رزا سرور ایڈیشن چیف سیکیٹری پنجاب تائیونات سیکیٹری کوپریٹیف فواد حاشم ربانی کا تبادلہ کر کے سیکیٹری ایم پی ٹی ڈی تائیونات سیکیٹری لیبر نبیل جاوید کا تبادلہ کر کے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پنجاب تائیونات کر دیا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار کا سلسلہ جاری ہے جس پر سیکیٹری لیبر نبیل جاوید کا تبادلہ کر کے سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پنجاب تائیونات کر دیا گیا مسجد تفسیلات لیں گے ڈیپیٹی برس شیف حسن رزا سے حسن بتائے کہ یہ تبادلوں کا سلسلہ کب تک جائے رہے گا دیکھیں پنجاب حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اپیسز کے ذکرورتبادلے کے کامات جاری کیے گئے ہیں تقریباً پچاس سے زائد افتران کے ذکرورتبادلے کے کامات کیے گئے ہیں احمد رضا سرور سیکیٹری ہائیر ایڈیوکیشن کا تبادلہ تلسلہ کے ان کو ڈیشن سیکیٹری پنجاب تائینات کیا ہے سیکیٹری کارپریٹی پنجاب فواد آشی منبانی کو عدے جیٹ آتے ہوئے ان کو سیکیٹری ایم پی ڈی ڈی تائینات کر دیا ہے نبیل جاوید کو سینئے میمبر بورڈ آف ریوینیو تائینات کیا ہے وقار صلیب حمود کو او ایس ڈی کر دیا ہے سیکیٹری سکول سے محمد احسن وحید سیکیٹری ٹرانسپورٹ پہ ان کو سیکیٹری پبلک پاسٹیکویشن دیپارٹمنٹ تائینات کیا ہے میاں عبراد احمد کو جو کہ سیکیٹری اوقافت ان کو او ایس ڈی کر دیا ہے حسد اللہ فیض سیکیٹری ایکسائل سے توازنہ کرتے ان کو سیکیٹری لیبر تائینات کیا ہے شاید زمان سیکیٹری فوریس سے ان کو سیکیٹری یوت پہ پنجاب تائینات کیا ہے عثمان انور کو سیکیٹری آرکائیو محمد زفر اقبال سیکیٹری ہاؤزنگ ارشد احمد ان کو سیکیٹری لوکل گورنمنٹ تائینات کیا ہے اور ارشد احمد ورشاد احمد کو سیکیٹری پلات پنجاب کبھی اضافی چائج دیا گیا ہے علی جان خان کو سیکیٹری پرائنگری ڈاکٹر نیم راغ سیکٹی انرجی ڈاکٹر واسی خرشوز سیکٹی زراد محمد صلی اللہ انور پچھوڑری کو چیر مل پینڈی سازافی چاہی دیا گیا ہے اور مدرسل وحید ملک کل تکی اور اب بھی آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی قیادت نے انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر تشویش کا اظہار کر دیا عمران خان کہتے ہیں کہ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ نوے روز میں الیکشن کرائے جائیں اگر ایسا نہ ہوا تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی اس بارے ریپورٹ کریں گے لیاکت علی تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی سرستدارت مشاورت اجلاس ہوا اجلاس میں شامد قریشی، اسد عمر، فروغ خبیب، بوردی کا رہنما شریک ہوئے قومی اسمبلی کے سابق ارکان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اجلاس میں ملکی مجموعی سیاست سورتحال اور آئیندہ کی سیاست حکمت عملی پر مشاورت کی گئی پنجاب اور خبر پکتن خان کے عام انتخابات کے التوا پر بھی تباتلے خیال کیا گیا اجلاس میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواہ چودو کی گرفتاری پر بھی غور ہوا عام انتخابات کے فوری نقاط کے لیے آلہ عدلیہ میں دار کی جانے والی پریشنز پر بھی مشاورت کی گئی چیرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ سب نیاں تحلیل ہو چکی ہیں نیگران سیٹ اپ بن چکا لیکن ابھی تک انتخابات کی تاریخ نہیں دی جا رہی الیکشن میں تاخیر آئین کی خدا پر سکھوں کی آپ کو بتائیں کہ پی سی پی نے مکی آرٹر کے لیے چیف آف سٹاف تائینات کرنے کا فیصلہ کر لی گا ہے اسلامباد یونیٹڈ کے جنرل مینجر رہیان الحق کو بطور ٹیم مینجر تائینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سرا کے مطابق یہ بھی کہا چاہ رہا ہے کہ رہیان الحق بنیادی طور پر مکی آرٹر کے چیف آف سٹاف کے طور پر کام بھی کریں گے تفصیلہ جانیں گے بلال اکیل سے جی بلال بتائیے گا جنرل مینجر ہیں رہیان الحق وہ بطور ٹیم مینجر تائینات ہوں گے زراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ رہیان الحق بنیادی طور پر مکی آرٹر کے چیف آف سٹاف کے طور پر کام کریں گے جبکہ پی سی بی نے مکی آرٹر کے ساتھ بیٹنگ بالنگ فیلنگ تین اسسٹنٹ کوچز رکھنے کا فیصلہ کیا ہے زراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرانٹ پریڈ بن کو بطور فیلنگ اسسٹنٹ کوچ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بیٹنگ اور بولنگ کے لیے بھی انٹرنیشنل کوچز کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا جائے گا اچھا بلال یہ بھی بتائیے گا کہ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے لیکن اس فیصلے پر عمل کب ہوگا بقاعدہ طور پر کب جوائن کریں گے جی بالکل ذراعہ کے مطابقے بتایا جا رہا ہے کہ یکم اپریل کو مکی آرٹر جو ہے وہ اپنا عوضہ سنبھالیں گے لیکن ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ بقاعدہ طور پر اس کا اعلان کرے گا کیونکہ ابھی ان کی رابطے جو ہیں وہ مجید ان سے جاری ہیں اور ابھی تک جو ذراعہ کے مطابقے قبر سامنے آئی ہے کہ ان کو چیف آف سٹاف تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم وہ کب کریں گے تو ذراعہ نے یہ بتایا کہ یکم اپریل تک جو ہے وہ ذراعہ کا کہنا ہے کہ وہ مکی آرٹر اپنا عوضہ سنبھالیں گے لیکن ابھی مزید پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اعلی عوضہ دار ہیں وہ مکی آرٹر سے رابطے میں ہیں اور مزید جو تفصیلات ہوں گی اس کا بی سی بی بقاعدہ طور پر اعلان کرے گا ٹھیک ہے بیلال بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں بی سی بی نے مکی آرٹر کے لیے چیف آف سٹاف تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسلامباد یونیاریٹ کے جنرل منیجر ریحان الحق کو تور ٹیم منیجر تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس طرح کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریحان الحق بنیادی طور پر مکی آرٹر کے چیف آف سٹاف کے طور پر بھی کام کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی سی بی نے مکی آرٹر کے لیے چیف آف سٹاف تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا اسلامباد یونیاریٹیڈ کے جنرل منیجر ریحان الحق کو بطور ٹیم منیجر تائنات کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ رہنان الحق بنیادی طور پر مکھی آرثر کے چیف آف سٹاک کے طور پر کام کریں گے خبر دیاب کو کامران اکمل کو پاکستان جونئر ٹیم کا چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا گیا کامران اکمل کی سربراہی میں سیلیکشن کمیٹی انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین اور انڈر تھرٹین کی ٹیموں کا انتخاب کریں گے پی سی بی نے کامران اکمل کی سربراہی میں آٹھ رکنی جونئر سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا مسید تفسیرات لیں گی بلال اکیل سے جی بلال بتائے گے اس بارے میں جی بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ نے جونئر سیلیکشن کمیٹی کے لیے آٹھ ممبران کا اعلان کر دیا ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور وکٹ کیپر بیٹر کامران اکمل کریں گے کامران اکمل کو جو ہے وہ چیرمن سیلیکشن کمیٹی بنا دیا گیا ہے جبکہ انڈر سیٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین کے ٹرائلز اور ریجنل اور ڈسٹرک سطح پر جو ٹیموں کا انتخاب ہوگا وہی آٹھ رکنی جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ کرے گی اس آٹھ رکنی میں کی جو سربراہی ہے کمیٹی کی وہ کامران اکمل کریں گے جبکہ دیگر جو پینل ہے اس میں سوحیل تنویر ہیں آمیر نظیر ہیں تیمور خان جنید خان پیسل اتر کیسر عباس اور سنا اللہ بلوچ شامل ہیں اور کامران اکمل کے جس طرح سے دو سو اٹھ سٹھ انٹرنیشنل میچز جہاں وہ پاکستان کی طرف سے کھیل چکی ہیں سوحیل تنویر بھی ایک سو اکیس میچز سوحیل تنویر نے پاکستان کی جانب سے کھیل ہیں جنید خان نے بھی ایک سو سات انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی مسلم لیگ نون نے پارٹیک چیف آرگنائزر کا پنجاب میں دوروں کا شہ ڈول جاری کر دیا مریم نواز جکم فروری کو بہاولپور میں ورکرز کنوینشن سے خطاب کریں گی دو فروری کو بہاولپور میں پارٹی کے تنظیمی اجلاس میں شریک ہوں گی پانچ فروری کو ملتان میں کنوینشن اور چھے فروری کو پارٹی کا تنظیمی اجلاس ہوگا نو فروری کو مریم نواز عیبت آباد میں کنوینشن سے خطاب کریں گی دس فروری کو عیبت آباد میں پارٹی کے تنظیمی اجلاس میں شریک ہوں گی مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری کردہ شہ ڈول کے تحت 11 فروری کو اسلام آباد میں ورکرز کنونشن ہوگا 12 فروری کو مریم نواز اسلام آباد کے تنظیمی جلاس میں شریق ہوں گی 15 فروری کو مریم نواز ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب کریں گی جبکہ 16 فروری کو ڈیری خان میں پاتھی کے تنظیمی جلاس کی صدارت کریں گی 19 فروری کو راولپنڈی میں ورکرز کنونشن 20 فروری کو تنظیمی جلاس ہوگا 23 فروڑی کو مریم نواز شریف سرگودہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی اور 24 فروڑی کو تنظیم اجلاس کی صدارت کریں گی 27 فروڑی کو ساہی وال میں ورکرز کنونشن 28 فروڑی کو پارٹی کا تنظیم اجلاس ہوگا شیدول کے مطابق گجنوالا میں ورکرز کنونشن 3 مارچ کو ہوگا جبکہ 4 مارچ کو مریم نواز پارٹی کے تنظیم اجلاس کی صدارت کریں گی شیخو برا میں سات مارچ کو کنونشن، آٹھ مارچ کو پارٹی تنظیمی جلاس ہوگا فیصل آباد میں گیارہ مارچ کو کنونشن اور بارہ مارچ کو پارٹی کا تنظیمی جلاس ہوگا پشاور میں پندرہ مارچ کو ورکرز کنونشن اور سولہ مارچ کو تنظیمی جلاس ہوگا مریم نواز انیس مارچ کو لاہور میں کنونشن سے خطاب کریں گی جبکہ بیس مارچ کو تنظیمی جلاس کی صدارت کریں گی مریم نواز 23 مارش کو کوئٹا جائیں گی اور ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی 24 مارش کو تنظیمی شلاس میں شرکت کریں گی کراچی میں ورکرز کنونشن 27 مارش کو ہوگا جبکہ مریم نواز 28 مارش کو تنظیمی شلاس کی صدارت کریں گی اور تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ حکمران الیکشن سے ڈر رہے ہیں الیکشن کی تاریخ نہ دے کر آئین چکنی کی جا رہی ہے ہم نے عدلیہ سے رجوع کر لیا ہے تحریک انصاف سنٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کی خواتین رہنماؤں کے ہمراہ جیل روڈ پارٹی آفیس میں پریس کانفرنس بولے نگران حکومت کوئی منصوبہ نہیں دے سکتی الیکشن کی تاریخ نہ دے کر یہ آئین شکنی کر رہے ہیں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں اگر خوف نہیں تو آئین الیکشن لڑیں ہم بار بار کریں الیکشن کروائیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیجئے تیسری بات میں بتا دوں یہ اگر خوف دلانا چاہتے ہیں ہم سب کو خود بخود اب ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ عوام بے وقوف نہیں ہے آپ کچھ عرصے کے لیے تو اس کو بے وقوف بنا سکتے ہیں عوام اس وقت تیار ہے الیکشن کروائیے اگر آپ بہت پاپولر ہیں تو پھر پریشانی کی بات ہے آپ کریے اور الیکشن کلا کے دیکھ لیں پی ٹی آئی وستی پنجاب کی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے دور میں پنجاب کی تمام لوگوں کو دس لاکھ روپے تک کی مفت تیبی سہولت دی گئی ہیلتھ کارڈ سے دو لاکھ لوگوں نے آپریشن کروایا انہوں نے کہا کہ مریم نواز آئی تو پینتیس روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی نواز شریف آئے گا تو سو روپے بڑھے گی آپ نو مہینے کا پرفارمنس ان کا دیکھ لیجئے انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے قیمتیں بڑھائیں پہلے آپ کی وہ پینتیس پینتیس روپے اب ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ تشریف لائی ہیں تو پینتیس پینتیس روپے اب بجان آئیں گے تو سو سو روپے بڑھ جائے گا تو ایسے قیمتیں بڑھتی رہیں گی اور غریب آدمی ہیں جو اس کے اوپر بوئی ڈالتے رہیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ جب سے ان کی حکومت آئی مہنگائی کی شرعہ میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفی کہتے ہیں کوئی ایک شخص یا حکومت ملک و گرداب سے نہیں نکال سکتی مل کر کام کرنا ہوگا ریلوے کو ریبنیو کی ضرورت ہے ریلوے میں بہتری کیلئے مزشتہ دور میں چار سات محنت کی مگر اس کے بعد کھینسات آنی شروع ہو گئی پی سی ہوتل میں ریلوے اور اس کے زیلی ادارے ریل کاب کے زیر اختمام ٹرین برینڈنگ کی تقریب وزیر ریلوے خواجہ ساد رفی کی بطور مہمانی خصوصی شرکت چیئرمن ریلوے سید مزہر علی شاہ چیف اگزیکٹیف سلمان سادق شیخ ایم جی ریل کاب سید نجم سعید بھی شری تقریب کا مقصد ٹرینوں ریلوے سٹیشنز اور انفرسٹرکچر پر نیجی شعبوں کو تشہیر کے لیے موقع فراہم کرنا ہے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفی کی کہنا تھا کہ کوئی ایک شاکس یا حکومت ملک کو گرداب سے نہیں نکال سکتی وزیشتہ دور میں بہت کوشش کی گئی کہ ٹرینوں اور ریلوے سٹیشنوں کی برینڈنگ کر سکیں تمام تر کوششوں کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہو سکیں ہم نے بہت کوشش کی کہ پاکستان ریلوےز کی ٹرینز اور ریلوے سٹیشنز کی ہم برینڈنگ کر سکیں اور اپنی لوکیشنز کو اور اپنی ٹرینز کو کمرشن مقاصد کے لیے اور پبلیسٹی کے لیے مختلف کنزیومر آئیٹمز کی ہم آفر کر سکیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر کوشش کے باوجود ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکیں خواجہ سادھ رفیق کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک کو مشکل سے نکالیں بہت چھان پھٹک کر افسر تائینات کیے وزیر ہونے کے ناتے میں بھی کسی کام میں مداخلت نہیں کر سکتا ہمیں ریوینیو کی ضرورت ہے کمپنی اپنی پرادک کی تشہیر کر سکیں گی ہم نے بہت چھان پھٹک پھٹک کے دیانتدار لوگوں کو کلیدی پوزیشنز پر لگایا ہے اور ریلویز کے اندر بعضوں کو شاید یقین آئے اور بعضوں کو نہ آئے کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے اور ریلویز کے وزیر کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیسی میں مداخلت کریں وفاقی وزیر خواجہ سادھ رفیق کا کہنا تھا ہماری کوشش ہے کہ ایم ایل وان کو شروع کیا جائے اگر ہم چاہیں تو اس مشکل سے نکل سکتے ہیں اور سابق وزیرالہ پنجاب چودر پرویس لاہی نے پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی کہا کہ پولیس لائنس پشاور مسجد دھماکے میں ملوث اناثر انسانیت کی دشمن ہے نگران حکومت کے آنے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے چودر پرویس لاہی سے سپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبتین خان اور افضل ساہی نے اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی پولیس لائنس پشاور کی مسجد میں ہونے والے دھماکے کی شدید مضمت کی گئی چودر پرویس لاہی کی جانب سے کہا گیا کہ نگران حکومت کا فوکس امن و امان اور عوامی ایشیوز نہیں بلکہ انتقامی کاروائیوں پر ہے نگران حکومت صرف سیاسی مخالفین کو کچھلنے میں مصروف ہے پیٹرل مہنگا کر کے پی ڈی ایم ملیم نواز کی واپسی کا جشن منا رہی ہے تحریک انصاف کے راہنما فواز چودر کے خلاف مقدمات کا معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے وفاق اور صبائی حکومت سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں جسٹس تاریخ سالیم شیخ نے فواز چودر کی قزن نبیل شہزاد کی درخواست پر سامات کی درخواست گزار کے وکیل نے موقع پر اکیار کیا کہ فواز چودر کے خلاف مقدمات درج کیا جا رہی ہیں فریکین کو مقدمات کی معلومات کیلئے خط لکھا گیا تاہم کسی ادارے نے معلومات مہیا نہیں کی خدشہ ہے کہ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا لہذا عدارت تمام اداروں کا مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے اور فواز چودر کی دیگر مقدمات میں پیش ہونے تک زمانت بھی منصور کریں عدارتی منگل تک تمام تفصیلات پیش کرنے کی ہیڈار کرتے ہوئے کاروائی ملتوی کر دیں